آج جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے ریولڈ آف ایٹین فیوٹی سیون اس کو ہم سپوائی میوٹینیٹی بھی کہتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ایک آرمی ریبلین تھی آرمی ریبلین سے سٹڈ ہو گیا تھا کیونکہ بریٹش آرمی جو تھی بریٹش آرمی جو تھی اس میں انڈین بھی کچھ کام کر رہے تھے جس میں ہندوز بھی تھے اور مسلمز بھی تھے اب کنفلیٹ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہ جو کیٹریز یوز کر رہے تھے جو یہ کارتوس یوز کر رہے تھے کارتوس جو یہ یوز کر رہے تھے اب ہندوز کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو پورٹر لگتا ہیں وہ کو جو گائے ہیں اس کا چمڑا ہے تو اسی کا یہ پورٹر کارتوس میں استعمال کر رہے ہیں اب مسلمز کہہ رہے تھے یہ پیک کے چمڑے کا جو پورٹر ہیں اس میں استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو یوز نہیں کریں گے تو پھر یہ کنفلیٹ چل رہا تھا تو یہ ریبلین چل رہی تھی لیکن 29th March on 29th March 1857 ایک سولجر تھا ایک انڈین سولجر جس کا نام تھا منگل پانے منگل پانے تو اس نے اپنے سینئر پہ اٹیک کیا ہی اٹیکڑ آن ہز سینئر ان براکپور براکپور ویسٹ بینگا یہ جگہ ہے جہاں منگل پانے نے اپنے سینئر پہ اٹیک کیا جب اس نے اپنے سینئر پہ اٹیک کیا تو پھر سے یہ ریبلین اب سٹارٹ ہو گی تو اس کو پھر سزا ملی منگل پانے کو سزا ملی کب ایٹھ اپریل ایٹھ اپریل 1857 اب اس کو فانسی دی گئی ایٹھ اپریٹ 1857 تو جب یہ ریبلین سٹارٹ ہوئی تھی لیکن پھر یہ ریبلین جو تھی یہ سولجر رس تک لیمیٹڈ نہیں رہی اٹس سپریڈڈ آل اور دے آل اور دے انڈیا آئی ڈونٹ ٹھنگ آل اور دے انڈیا بٹ کئی جگہ انہوں نے منشن کی ہے کہ یہاں یہاں یہ یہاں یہ ریولٹ پھر بڑھ گیا جیسے دلی میں دلی میں بکت خان تھا بکت خان تھا اب اس نے یہاں پہ لڑا کہ اسی طرح کانپور میں نانا صاحب تھا کانپور کا نانا صاحب یہ بھی کلی ایم سکیوز آتے ہیں کہ کانپور کانپور میں کھولیڈ دا ریولٹ اپی ٹی 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 سیون ان کانپور نانا صاحب اندلی بکت خان اسی طرح اور جگہ ہیں جیسے لخنو ہیں لخنو میں کس نے لڑا تھا بیگم حضرت مار تو اسی طرح اور ایک جگہ ہیں جنسی الابد فیض آباد جنسی الابد فیض آباد یہ وہ جگہ ہے جب پھر یہ ریولٹ سٹارٹ ہوا تھا اس لیے اس کو کہتے ہیں ان چیزوں کے وجہ سے اس کو کہتے ہیں فرسٹ وار آف انڈیپنڈینس فرسٹ وار آف انڈیپنڈینس کبھی کبھر ایمز کیو آتا ہے کہ which moment is called the first war of انڈیپنڈینس that is the revolt of 1857 اب تو یہ پہلے ریولین تھی اب بریٹس شورس کو ڈر لگا کہ شاید یہ ریولین بڑھ جائے گا تو انہوں نے ایمیڈیٹلی اس کا ایکشن لیا اب اس کا ایکشن لیا تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹر 1858 پاس ہو گیا تو اس میں انہوں نے کچھ سٹپس ایمیڈیٹ سٹپس لیے جیسے گورنر جنرل آف انڈیا جو تھا اس وقت تھا لارڈ کیننگ لارڈ کیننگ یاد رکھو یہ بھی کبھی ایم سے کیو آتا ہے it is very important who was the governor general last governor general of انڈیا who was the governor general at the time of ruled of 1857 یہ بھی کبھی question آتا ہے تو انہوں نے governor general کو ختم کیا اور اس کو ویس روی آف انڈیا بنایا ویس روی آف انڈیا اب جب یہ ویس روی بن گیا تو اب ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو گورن گورن ہے وہ ختم ہو گئی اب کووین وکٹوریا کووین وکٹوریا اب اس کو ہینڈ اور کیا پورا انڈیا it was handed over to کووین وکٹوریا اوکے سو یہ نتیجہ نکلا پھر ریولت آف ایٹین فیٹی سیون کا اب یہ ریولت آف ایٹین فیٹی سیون پھر کب ختم ہو گیا ایتی کچھ کچھ بیسکی بیسک انیشہ بیسکی 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 بیسیو موسیقی